اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مسلمان کے ایمان کی ترتیب بیان فرمائی ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کے فوراں بعد میرے نبی کی تعظیم کرو اس کے بعد اچھے عمل کرنا اس کے بعد تسبیح تحلیل عبادات یہ ترتیب قرآن پاک کی ہے سورہ فتح کی جو آیات میں نے تلاوت کی فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے میرے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے یہ شانے آپ کو اس لیے دی ہیں نِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لے آئے اور جب ایمان لے آئے پھر کیا کریں وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پھر محبوب تیری تازیم کریں اور پھر تیری توقیر کریں تازیم اور توقیر کا معنی حد درجہ عدب کریں میرے محبوب کا تیری تازیم اور توقیر کریں اس کے بعد وَتُسَبِّهُوهُ بُقَرَتَمْ وَاسِلًا پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرے پہلے ایمان ہے پھر تازیم مصطفیٰ ہے اس کے بعد عبادات کی باری ہمارے یہاں لوگ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں پرہیزگاری کی بات بھی کرتے ہیں اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے سب سے بڑا کہ تازیم رسالت کے بارے میں لوگ کمزور پہلو لیتے کمزور ہر اس چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے آپ علم غیب کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے اگر بات ہو جائے مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو خواب میں ہوئی تھی آپ کیوں منا رہے ہیں وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں تلاوت ناد تقریر وہی کام اگر ملاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے کافر نہ تو مسجد بنانے پر اتراز کرتا ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اتراز کرتا ہے وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے جب بھی کوئی ماز اللہ خاکے چھاپتا ہے وہ رسول پاک کی چھاپ دیتا ہے گڑ بڑ جب بھی ہوتی ہے ذاتِ رسالت کے بارے میں ہوتی ہے اس لیے کہ اس دنیا میں معرفتِ الٰہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے اللہ نے کہا یا یوہن ناسو قد جاکم برہانم مرربی کم فرما یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے لوگو یہ میں نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا سعابہ اکرام نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے عبادت کرتے روزہ رکھتے تصویح پڑھتے اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی اس کو دیکھیں بھی تو رب کریم نے فرمایا معبوب جب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہا دو میں قریب ہی ہوں تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ معبوب جب تیرے پاس آگے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے پھر قریب ہوں میں ان کے اور نبی پاک علیہ السلام سے جب سے ابا نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا من رعانی مجھے دیکھ لو کیا کرو مجھے دیکھ لو من رعانی مجھے دیکھ لو جس نے مجھے دیکھا فقدر آئی الحق اس نے رب دیکھ لیا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے تو اب چونکہ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے اس لیے لوگ تنابعہ کھڑا کرتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے ہیں یہ مسئلہ بڑا نازک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی لوگ اس نذاکت کو سمجھتے نہیں لوگ ان نذاکتوں کو سمجھتے نہیں